اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے سعودی عرب سے کون سا بینک آج کا کیا اکسچینج ریٹ دے رہا ہے تاکہ آپ اپنے پیاروں کو پیسے بیس سکے زیادہ سے زیادہ اکسچینج ریٹ کی اوپر چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر اراجی کی بات کی جائے تو اراجی کا آج کا ریٹ پاکستان کے لیے ہے چوالیس روپے زیرو سات پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے پچاسی پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکہ چھتیس پیسے اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹیلی منی کی ٹیلی منی کا پاکستان کے لیے آج ریٹ ہے تنتالیس روپے بہتر پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے چھاسی پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکہ پچیس پیسے ویورز اس کے بعد بات کرتے ہیں انجاز بینک کی انجاز بینک کا پاکستان کے لیے ریٹ ہے تینتالیس روپے اٹھتر پیسے انڈیا کے لیے ہے انیس روپے بیاسی پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکہ پینتیس پیسے اس کے بعد اگر بات کی جائے کوک پیکی تو کوک پیک کا پاکستان کے لیے ریٹ ہے تینتالیس روپے ستر پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکہ 25 پیسے فوری منی ٹرانسفر کا پاکستان کے لیے آج کا ریٹ ہے 43 روپے 71 پیسے انڈیا کے لیے 19 روپے 85 پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکہ 25 پیسے ویورز ویسٹرن یونیون کا آج کا ریٹ ہے پاکستان کے لیے 43 روپے 87 پیسے انڈیا کے لیے 19 روپے 81 پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکہ 29 پیسے ویورز منی گرام آج پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے اور منی گرام کا پاکستان کے لیے ریٹ ہے چوالیس روپے چھبیس پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے انانوے پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکہ ستائیس پیسے اس کے بعد بات کرتے ہیں ارسال کی تو ارسال پاکستان کے لیے دے رہا ہے تینتالیس روپے اکتر پیسے اور انڈیا کے لیے انیس روپے ستر پیسے نیکسٹ ایس ٹی سی کی بات کی جائے ایس ٹی سی پہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے تینتالیس روپے اکیاسی پیسے انڈیا کے لیے اس کا ریٹ ہے انیس روپے تریاسی پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکہ تیس پیسے سب سے آخر میں انسی بی الاحالی بینک اگر آپ ڈریکٹ آن لائن منی ٹرانسفر کریں تو اس کا پاکستان کے لیے ریٹ ہے تینتالیس روپے اسی پیسے تو فرینڈز اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں آج پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ریٹ منی گرام منی ٹرانسفر کا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ